بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یو بیل ڈیجیٹل اپلیکیشن کے ذریعے ایٹی ایم کارڈ اپلائے کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گا اگر آپ لوگوں کے پاس یو بیل کا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے تو بہت ہی آسان طریقے سے آپ لوگ یو بیل ڈیجیٹل اپلیکیشن سے آن لائن آرڈر کر سکتے ہو دوستو آج ہی میں نے یہ آرڈر کیا ہوا ہے یو بیل ڈیجیٹل اپلیکیشن سے میرے پاس روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے یو بیل روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں مجھے ایٹی ایم کارڈ جو ہے وہ نہیں ملا تھا میں نے آرڈر نہیں کیا تھا آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو طریقہ کار بتا رہا ہوں جن بھائیوں کے پاس بھی اکاؤنٹ میں لوگ ان ہوکے بہت ہی آسان طریقے سے یو بیل ڈیجیٹل اپلیکیشن سے آرڈر کر سکتے ہیں اب یہ کارڈ آپ لوگوں کو کیسے ملے گا اور آپ لوگوں کو کب ملے گا یہ ویڈیو دوسری میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کیونکہ میں نے آلریڈی کارڈ جو ہے آرڈر کر دیا ہے اور آپ لوگوں سے یہ بینک والے بات کریں گے پھر آپ لوگ اسے کچھ کنفرمیشن مانگیں گے اس کے بعد آپ لوگوں کو کارڈ جو ہے وہ ڈیلیور کریں گے بعد میں آپ لوگوں سے پوچھیں گے کہ آپ لوگوں کو انٹرنیشنلی طور پر جو ہے ڈیلیور کریں یا آپ لوکل جو ہے پاکستان میں ہی آپ لوگ اس کو ریسیب کرو گے وہاں پہ مانگوا گئے تو یہ ویڈیو باقی جو بعد میں ویڈیو ہوگی اس میں آپ لوگوں کو پورا طریقہ کار بتاؤں گا کہ کارڈ کیسے ملے گا کب ملے گا اور بینک والے کیا کیا جو ہے رکار مانگتے ہیں تو یہ باقی جو ہے بات میں آپ لوگوں کو بات بتاؤں گا لیکن آج ہی آپ لوگوں کو اگر آرڈ کرنا ہے آپ لوگوں کو کارڈ چاہیے تو آپ لوگ آج ہی اپنی یو بیل ڈیجیٹل اپلیکیشن میں لوگن ہو کے آرڈ کرو گے کیسے کرو گے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے دوستو یہاں پہ آپ لوگوں نے یو بیل ڈیجیٹل اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے ویڈیو بناوں گا تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے سب کچھ اس میں بتا سکوں تو یہاں پہ میں دوستو اس پہ سویپ اپ ٹو سائن ان پہ اسے اوپر کر کے یہاں پہ میں اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ انٹر کر کے لوگن ہو جاؤں گا آپ لوگوں میں بھی اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ انٹر کرنے کے بعد سائن ان ہو جانا ہے دوستو یہاں پہ میں نے اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ انٹر کر دیا ہے اب یہاں پہ میں سائن ان پہ کلک کر لیتا ہوں جسے ہی سائن ان پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ میں اپنے اکاؤنٹ میں لوگن ہو گیا ہوں الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ بہت اچھا لک جو ہے اس کا آ گیا ہے اور اس کے فیوچر جو ہے وہ اب تبدیل ہو چکے ہیں باقی سب سیم ہی ہے لیکن اس کا جو لک ہے وہ چینج کر دیا گیا ہے اپ ڈیٹ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے اس کے انشاءاللہ اس پہ میں الہدہ ویڈیو ضرور بناوں گا اب یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ اکاؤنٹس لکھا ہوا آئی نیچے اکاؤنٹس پہ آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے تو یہاں پہ میں اکاؤنٹس پہ کلک کر لیتا ہوں جیسے اکاؤنٹس پہ کلک ہے تو یہاں پہ باقی مین육 ہے جو اوپن ہو چکے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو سائیڈ میں لکھا ہوا ہے کارڈ منیجمنٹ اس پہ آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے تو یہاں پہ میں کارڈ منجمنٹ پہ کلک کر لیتا ہوں جیسے ہی میں نے کارڈ منجمنٹ پہ کلک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ میں نے جو ابھی کارڈ آرڈر کیا تھا وہ یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے شو ہو رہا ہے یہ میں نے ابھی جو ہے آرڈر کیا ہوا ہے تو آپ لوگ کیا کرو گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اوپر لکھا ہوا ہے روکیسٹ کارڈ اس پہ آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے جو کہ پلس کا نشان بھی ہے اور یہاں پہ لکھا ہوئے روکیسٹ کارڈ تو اس پہ آپ لوگ جیسے ہی کلک کرو گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتی ہو دو طرح کہ آپ لوگوں کے سامنے اپشن آئیں گے ایک فیزیکل ہے اور دوسرا ہے ویچرل ویز آپ لوگوں نے فیزیکل پہ کلک کر لینا ہے کیونکہ جو یہ ویچرل ہے یہ آپ لوگوں کو اسی موبیل پہ ہی کارڈ بن کے ملے گا جس کو ویچرل کارڈ جو موبیل پہ ہی بنتا ہے وہ ہے اور فیزیکل جو ہم کو پلاسٹک کا کارڈ ملتا ہے جو ہم جیب میں رکھے اور ایٹیم بھی یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ فیزیکل پہ آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو پرائمری ڈیبٹ کارڈ جو ہے اوپر لکھا ہوا ہے اور نئے ہے تو آپ لوگوں نے یہاں پہ پرائمری ڈیبٹ کارڈ پہ کلک کر لینا ہوگا تو یہاں پہ میں پرائمری جو ہے ڈیبٹ کارڈ پر کلک ہے تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں دوسرے پیج میں basic information ہے اب یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا کارڈ کا جو ہے نام انٹر کرنا ہے جو بھی کارڈ پہ آپ لوگ نام لکھوانا چاہتے ہو اپنا نام کس طریقے سے وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھ لینا ہے کوئی بھی جو بھی آپ لوگ نام لکھو گے وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھ کے انٹر کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ میں میں نے کر دیا ہے already order جو ہے تو یہاں پہ میں ایسے ہی آپ لوگوں کو بتانے کے لئے کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ جسے ہی نیکس پہ کلک کرو گے تو یہاں پہ میں نیکس پہ کلک کر لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ میرے پاس لکھا ہوا ہے کہ میں نے آلریٹی جو ہے وہ ریکویسٹ کر دی ہے آپ لوگ جسے ہی نیکس پہ کلک کرو گے تو آپ لوگوں کا آرڈر جو ہے وہ یہاں پہ یہاں سے ہو جائے گا جسے کہ میں نے ابھی یہاں پہ پیشے دکھا دا ہوں آپ لوگوں کو یہ کارڈ جو ہے شپ آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مائی کارڈز میں اس طرح سے آپ لوگوں کا بھی آ جائے گا کارڈ اسٹیٹس لنکنڈ اکاؤنڈ ایکسپاری یہ ابھی بالکل نہیں ہے کیونکہ میں نے آج ہی اور ابھی ابھی یہ آرڈر کیا تھا تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ دوسری ویڈیو بنا کے آپ بھائیوں کو بتا دوں کہ آپ لوگ کارڈ جو ہے ڈیوٹ کارڈ جو ہے کیسے آپ لوگ یو بیل کا آرڈر کر سکتے ہو یہاں پہ دوسر امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی مزید کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ لوگ کمنٹ بکس میں پوچھ سکتے ہو انشاءالا میں آپ لوگوں کو ریپلے دے دوں گا اور جیسے اس کا کارڈ کا ڈیٹیل جو ہے مجھے ملتی ہے بینکوال اکال کرتے ہیں تو مجھے وہ کیا بولیں گے کہاں بیجیں گے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تو دوسر امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگئے ہوگی پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل پر نئے ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو آپ بھائیو تک پہنچ سکے اپنا بہت خیال درکھئے گا انشاءالا ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ